موسیقی گوکے سندھی مذہبی قبائلی اور ثقافتی تنو کا مرکز رہا ہے مگر اس کے ماضی جاگرداری وحشت خون ریزی اور غلامی سے بھی پھرا پڑا ہے واحد افریقن سندھی یا شیدی ہی وہ انسان تھے جنہیں غلاموں کی صورت میں یہاں لائے گیا باقی جتنے بھی باہر کے آقا تھے انہوں نے اس دھرتی کے لوگوں کو قتل کیا غلام بنایا اور لے گئے ہم سندھی ان گھنگریالے بالوں والے ساونے لوگوں کو شیدی کہتے ہیں اور ان میں سے ایک ہیں تنزیلہ شیدی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مخصوص نشست پر پاکستان کی تاریخ کی پہلی ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئی ہیں اس سے پہلے تنزیلہ شیدی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بار کاؤنسلر بھی رہ چکی ہیں اس کے بعد زلہ بدین کی تحصیل ماطلی کی منسپل چیر پرسن نامزد ہوئی تھی مگر مقامی قیادت نے تنزیلہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا شاید اس لیے کہ وہ عورت ہیں اور شیدی ہیں یا پھر وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں جو یہاں کے مقامی جاہل جاگردار تھے وہ انہیں قطعی طور پر قبول نہیں کر رہے تھے کیونکہ ایک عام عورت کا اشرافیہ پر حکومت کرنا انہیں کسی صورت منظور نہیں تھا یہ ان کی توہین تھی ان کا جمود ٹوٹ جاتا بہرحال جو بھی ہوا اس نے مقامی سوچ کو ظاہر کر دیا مگر یہ فیصلہ بلاخر تنزیلہ کے حق میں آیا آج وہ رکن سند اسمبلی ہیں تنزیلہ شیدی کی کامیابی اور جد و جہد اسی طرح چلی جس طرح دنیا کے باقی ممالک میں چلی تنزیلہ مارٹن لوتھر کنگ کے خواب کی تعبیر اور روزہ پارک کے احتجاج کا تسلسل ہے یہ تسلسل شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملتا ہو یہ عورت پاکستان کے پسے ہوئے طبقے کے لیے واقعی مارٹن لوتھر کنگ کا خواب لگتی ہے کیونکہ ظلم جبر سماجی تفاوت کے باوجود بھی انہوں نے جد و جہد نہیں چھوڑی تنزیلہ شیدی کا کہنا ہے کہ ان کے اباو اجداد کا شجرہ تنزانیہ سے ملتا ہے تنزیلہ نہ صرف نظریاتی سیاسی کارکن ہیں بلکہ سندھ یونیورسٹی جامشوروں سے کمپیوٹر میں ماسٹرز بھی کر رکھا ہے سرزمین سندھ میں آج بھی ایسے قبائل ہیں جن کے ساتھ سماجی طور پر تیسرے درجے کے شہری جیسا ہی سلوک روا رکھا جاتا ہے مگر تنزیلہ کی یہ کامیابی رنگ نسل مذہب تفقات کام کے بنیاد پر نفرت کے نام پر ایک زوردار تمہا چاہے آج بھی انہیں کچھ نام نحا سماجی اور سیاسی کارکن دلت کا خطاب دیتے ہیں مگر انہوں نے کبھی بھی اس دلت نامی سوچ کو اپنے دماغ میں پروان نہیں چڑھنے دیا آج بھی ان کا مشن ذات بات رنگ نسل مذہب اور کلاس سے ہٹ کر انسانیت کے خدمت ہے سوشل میڈیا پر اس بات پر بھی بحث ہوتی رہی کہ وہ اب محس سندھی ہیں ان کے ساتھ افریقہ کا ٹیک نہ جڑا جائے مگر تنزیلہ بھلے ہی گزشتہ تین صدیوں سے سندھی ہیں پر ان کی نسل پر ہونے والے صفاکانہ مظالم ان سے افریقہ کا ٹیک کبھی نہیں ہٹ دیں گے ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ اسمبلی میں پہنچی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک شیدی خاندان سے تعلق ہونے کی بنا پر بلکہ اس سفر میں یہ کامیابی ان کی ان تھک جدوجہد کا نتیجہ بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایم پی اے بننا کوئی بڑی کامیابی نہیں یہ تو ایک پرعظم جدوجہد کی شروعات ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کی بہت شکر گزار ہے جنہوں نے ان کو یہ عزت بکشی شیدی کمیونٹی گزشتہ تین صدیوں سے سندھ اور بلوجستان میں آباد ہے سندھ کے تالپور ان کو غلاموں کے صورت میں یہاں لائے تھے اور انہی میں سے سندھ کے عمر کردار شہید جنرل گوشو شیدی جو تالپوروں کے دور میں 1843 میں دبی کے میدان پر انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ان کا مشہور نعرہ مرسو مرسو پر سندھ نرڈیسوں آج بھی سندھ کی پہچان ہے شالمین شندی کل ہوڑا دور میں جنرل تھے تالپوروں کی جانب سے ہیدراباد کے تاریخی کلے پر قبضے کے بعد ان کو سندھ بدر کر دیا گیا اس کے علاوہ محمد صدیق مسافر ایک پہترین شائر استاد اور سماجی رہنما بھی اس قبیلے میں گزرے ہیں یاد رہے کہ شیدی گھنگریالے بالوں والے یہ لوگ پاکستان میں زیادہ تر سندھ اور بلوچستان ہی میں آباد ہیں مکران بلوچستان میں اب ان کو مکرانی کمرانی شیدی بلوچ کہا جاتا ہے اور سندھ میں شیدی ڈاڑا اور کمرانی پکارا جاتا ہے ان کا اس خطے میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ اور بلوچستان صدیوں سے جاگرداروں کی غلامی میں رہا ہے انزیلا شیدی کا کہنا ہے کہ سندھ اسمبلی میں یہ خواب لے کر داخل ہوں گی کہ آئندہ ان کے آنی والی نسلوں کے لیے شیدی لفظ قابل توہین نہیں بلکہ قابل عزت و احترام سمجھا جائے ان کا کہنا تھا جس طرح کولمبس نے امریکہ دریافت کیا اس طرح بلاول بھٹو نے انہیں دریافت کیا سندھ میں آج بھی یہ قبیلہ منفرد نظر آئے اور تعلیم میں بہت کم ہونے کی وجہ سے سماجی حیثیت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے اس کے علاوہ سماج میں موجود جاگردارانہ سوچ اور طبقاتی فرق نے اب دوسری وجہ معاشی پسماندگی ہے اس قبیلے سمیت باقی دراور قبیلے بھی اب صرف طبقاتی فرق کا شکار ہے دراور قبائل تو اب اشرافیہ سماج میں گھل مل رہے ہیں مگر شیدی برادری کو اب بھی کافی وقت لگے گا کیونکہ وہ سماج میں اب بھی ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں ان کا اس سماج میں گھلنا ملنا تب ممکن ہے جب سماج اپنی سوچ بت لے شیدی قبائل میں تعلیم آئے تنزیلہ پر سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شیدی برادری کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی طور پر باقی غلام قبائل کے لیے بھی کام کریں خصوصی طور پر تعلیم اور ہنر کے شوقوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ تنزیلہ کبھی بھی محلات کو دیکھ کر جھوپڑیوں میں بسنے والے غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولیں گی وہ ووٹوں کی خرید و فروغ کا حصہ نہیں بنیں گی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تنزیلہ شیدی جڑرت کا نام ہے یہ ہوشو شیدی کی للکار ہیں مارٹن لوتھر کنگ کے خواب کی تعبیر ہیں اولیارہ کی نظریاتی بسات ہیں سیول رائٹس مومنٹس کی ہیروین روزہ پارک کی مضاہماتی جد و جہد کا تلسل سل ہے وہ ایک زندہ ضمیر کا نام ہے وہ سندھ کی ہر مزدوم عورت کی آواز ہیں امید ہے کہ یہ آواز جب بھی سندھ اس عملی کے فلور پر گونجے گی تو ظلم کے خلاف حرف حق کے لئے ہوگا بول بول میں سچائی اور سندھی مسکین مزدوروں کا درد ہوگا تنزیلہ ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ مجھ سمیت پورے سندھ کا فخر ہیں